آئی ایم ایف ہے جناب اور آئی ایم ایف کے بارے سے دو باتیں مجھے کرنی ہیں بہت ضروری بڑی جلدی جلدی میں کیونکہ دائی ماں کونٹھوڑا ہے ابھی آپ نے فائرنگ شروع کر دینی ہے دیکھیں دی ایف ای ایک کہاں جو میں نے معاہدہ پڑھا ہے جو آئی ایم ایف نے ریلیس کر دیا ہماری حکومت نے نہیں کیا اس کو اگر میں بلیب کر لوں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یاد پاکستانی سیٹی جنرل میرے بس میں ہے کیا میرے بس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہی رفتار رہی تو میرے بس میں گھر جانا کتنی دفعہ اجازت ہے مجھے بچوں سے ملنا کتنی دفعہ اجازت ہے مجھے میاں بی بی ہی ہمیں کٹھے کہیں جا سکتے ہیں کی نہیں جا سکتے ہیں بس یہ طرف پوچھنا رہ گیا ہے باقتی سب کچھ تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پرائز مانڈ نہیں ہونے چاہیے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آپ یہ ٹیکس ریشو کر دیں آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آپ کے اعلیٰ حکام کے سارے جو اساسے ہیں وہ ڈگلیئر ہونے چاہیے تو میری گورنمنٹ کہا ہے یار میری گورنمنٹ برکول ہونے چاہیے آئی اگری بھی دیو باٹ یہ فیصلہ آئی ایم ایم ایف نہیں کیوں کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ انہوں نے آپ کو پیسے دنے آپ کی اکانومی کو سٹرکچر کرنا ہے ایک مرد بھائی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ملک کو گیور گیوری رکھ لیا ہے سٹیٹ بینک کا گورنر کسی کو جواب دے نہیں ہے اس کی پولیسی ایمر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا اور خدا کے لیے اس سے بڑا کمپرومائز کیا ہو سکتا ہے جب آپ کے گھلے میں پھندہ پھنچ آ چکا ہے اور تب آپ فیصلہ کریں گے تو پھر اگلے کنڈیشن تو یہ ہی لگائیں گے نا جب آپ نیشنل لیول پر نیشنل ایکس چیکر پر مس اپروپریشن ہوتی ہے اور فنڈز کسی ایم ایف اور بلڈ بینک اور ایڈی بی آپ ان کو صحیح جگہ پہ لگاتے نہیں ہیں آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے باہر سے to stabilize yourself not to develop that is the primary condition of any bank میرا معصوم ساکھ سوال لیلیں پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو پیسے آئیں گے وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوں گے ہے کوش ہے میں وچ میں وچ کریں گے اس نے آپ کو جو سٹیٹ بینک کا گانرر نے بائسرا ہے بائسرا ہے نہیں آپ نے انہوں نے باندھا بٹھا دیا because they trust him حضرت باکر میں بٹھا دیا because he is their man آپ نے سوال کا جواب ہم نے کہتے ہیں بہر صاحب آپ نے کہا جو یہ پیسہ ہے اس کو چیک ہون کرے گا آپ نے کہا آئی ایم اپنے اپنا آدمی بٹھا دیا وہ چیک کرے گا جو بخاری صاحب کی صاحب کا باندھا ہے وہ یہ ہے کہ we should be deciding ourselves what we want to do not now not now کون کرے گا آئی ایم اپنے کرے گی نہیں حکومت ختم ہے اب پاور گوشٹ آئی ایم اپنے آکے کھر چیک کرے گا اس کا ریپیزنٹیو چیک کرے گا ایسا کان خرچ ہو رہا ہے کون نکلوا رہا ہے کدھر جا رہا ہے وہی ہوا جس کا امکان تھا عوام اور ماہرین کے خطشے ڈر تحفظات اور سوال سب درست ثابت ہوئے آئی ایم اپنے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے ادھر حکومت سٹیٹ بینک کی خودمختاری کا بل پاس کر آیا ادھر آئی ایم ایف نے سٹیٹ بینک کو تامیراتی سرگرمیوں پر اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے یہی نہیں بلکہ ذرائع کی طرف سے سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیریک ٹیکسس کی مد میں 529 رب روپے وصول کیے جائیں سیلز ٹیکس کی مد میں 518 رب روپے وصول کیے جائیں یہ جو مذاکرات ہوئے آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان کے درمیان اس کی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں کہ کن مذاکرات کی بنیاد پر پاکستان کو جو ایک عرب ڈالر کی کیس جاری کی گئی ہے اس کے پیچھے یہ وجوہات تھیں کہ کئی نئے ٹیکسز لگانے کے ساتھ ساتھ بیزلی اور گیس پر ٹیریف بھی بھرانے کا کہا گیا ہے یہی نہیں بلکہ خات، ذرہ یدویات، ٹریکٹرز اور ڈیگر کئی چیزوں کی سبسٹی ختم کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس پر بھی نظر سانی کی جائے اگر یہ کہا جائے کہ حکم دیا گیا ہے یہ غلط نہیں ہوگا بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی ذرہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو ان سب ہدایات پر عمل درامت کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے پھر معاملہ یہاں پر نہیں رکا بلکہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا ہے کہ فیٹف کے جن ستائیس نکات میں سے آخری نکتہ رہ گیا تھا اس پر بھی جل سے جل اس پر امپلیمنٹ کیا جائے اور اقوام متحدہ کی طرف سے قرار دیے گئے جو دہشتگرد گروپز ہیں ان کے رہنماؤں کے خلاف تحقیقات کر کے ان کو سزائیں دی جائیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ستائیس پوائنٹ تھے ہم نے آپ کو دیئے چھپیس پر آپ نے عمل کر لیا ہے کوئی بات نہیں کر رہا کہ وہ جو ایک رہ گیا وہ کیا ہے وہ ہے اس ایکشن پلان کا آخری نکتہ جس میں وہ کہتے ہیں جو آپ کا ایف ایٹی ایف کی تلوار ہے اس کے تحت آپ ایکشن لیں ان سارے دہشتگردوں کے خلاف ان ساری تندیموں کے خلاف ان ساری ایڈیوز کے خلاف آپ بات سمجھ رہے ہیں میری کی نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہماری حکومت کتنی طاقتور ہے کتنی انٹینشن ہے اس کی کتنی یہ قوت کے ساتھ وہ کرے گی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر فنانشل رسٹرینٹس ہر جگہ لگے جائیں گے یہ آپ کو ہر جگہ آپ کو پریشر آپ کو پڑے گا that means this is no remedy وہ کرنا باقی ہے وہ کرنا باقی ہے you have to do it کل سر میری دو پرائیم رسز ایک سے بات ہوئی ہے تو میں نے یہی سوال آپ کا کیا دونوں سے میں نے کہے جی اب آپ مجھے بتائیں please give me your opinion کہ should we be talking to the terrorists دونوں نے categorically کا نہیں will they say it publicly sir they will say it publicly will they say it publicly you got a point is well of course will they say اچھا یہ IMF والی چکربازی چلتی رہے گی کیوں چلتی رہے گی جب تک آپ کے income چکربازی اس کو تباہی سے convert کرے جو بھی ہے تباہی ہے جب تک آپ کی income اور خرچیں برابر نہیں ہوں گے آپ کو ان کی ہر term and condition ماننی پڑے گی اور ہر review پہ do more آتا رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی